hey guys welcome to this channel تو آج کی یہ ویڈیو تھوڑا سا different ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑی سی different car کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں thumbnail آپ نے دیکھی لیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں force giraffe کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کہی زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں تو چلی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ force mooters کے ایک کافی زیادہ famous car فورس کروزر اور ریڈی انڈین کار مارکٹ میں آویلیبل ہے اور جو کی کافی زیادہ فیمس ہے جو کی کافی زیادہ ریلائیبل ہے اور ایک 11 سیٹر کار ہے جو کی وہ لوگ لینا پسند کرتے ہیں جنہیں فور بزنس پرپس لینا لائک دنے ٹیکسی چلانی ہوتی ہے یا فور بکنگ پرپسس انڈال کے لیے وہ یہ کار پریفر کرتے ہیں اور یہ کافی زیادہ سکسس فل بھی ہے انڈین کار مارکٹ میں بات کریں اسی کو دیکھتے ہوئے آج سے دو یا پندرہ میں فورس موٹرس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک اور نئی کار انڈین کار مارکٹ میں ایڈ کرنے والے ہیں جس کا نام ہو سکتا تھا فورس جراف انہوں نے کیا کیا کہ جو کروزر تھی اس میں ایک اور رو کی انٹری بڑھا دی میڈل میں جو تھری سیٹر رو ہے اس کا ایک اور میس اسے ایڈ کر دیا تھا سلائک کی آگے دو سیٹس آویلیبل تھیں پھر تین پھر تین اور لاسٹ میں سکس سیٹس آویلیبل تھیں تو ایسی یہ فورٹین سیٹر کار بن گئی تھی جس میں سیونڈ ڈورس آویلیبل تھے تو فورس موٹر نے کچھ ایسا سوچا اور انڈین کار مارکٹ میں اس نے سیونڈ ڈورس والی کار کو اتارنے کا سوچ ہے جس کی لینگت دیکھیں تو 5.5 میٹر تک چلی گئی تھی اگر ہم فیٹ میں دیکھیں تو 18 فٹ ہوتا ہے جو کہ کافی جیادہ لمبی ہوتی ہے تو فورس موٹر نے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ٹرائل بھی کیا تھا جو کہ ایم پی میں ہوا تھا اور اس کار کو ایم پی میں سپورٹ کیا گیا تھا بات کر اس میں فورس کا پاورفول انجن 2596 تیسی کا انجن ملنے والا تھا جو کہ 60 ایس پی کی پاور جنریٹ کرتا ہے 58 نیوٹن میٹر کا ٹاک جنریٹ کرتا ہے جس کی ٹاپ سپیڈ یہی کہیں 80 کلومیٹر پر آر کی ہونے والی تھی بات کرن اس کی پرائز کی تو یہ ٹپیکل فورڈ کروزر سے ریلیٹیڈ ہی تھی جو کہ یہیں کوئی 12 لیکس سے لے کر 16-70 لیکس روپیز تک جانے والی تھی بات انفورچنیٹلی یہ لانچ نہیں ہو سکی انجن کار مارکٹ میں جس کے آبویس سے ریزنز بھی ہیں جو کہ آپ اور ہم جانتے ہیں یہ کافی زیادہ انپریکٹیکل کار ہونے والی تھی یہ پریکٹیکل بلکل بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کی لینگز کافی زیادہ ہو سکی ہوگ چکی تھی 18 فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوتی جب ہم اسے روڈز پر لے جاتے ٹرنڈز لینے میں تو یہ ایک آبویس سر ریزن تھا یہ کار تھی یہ ایک وین کی سائز کی تھی تو ان کچھ آبویس ریزنز کے چلتے فورس نے اسے لانچ رہی کیا کیونکہ فورس کے ایک آلڑی ایک وین اویلیبیل ہے فورس ٹریبلر نام کر کے آتی ہے تو ان کچھ ریزنز کے چلتے ہیے کار انڈین کار مارکیٹ میں اویلیبیل نہیں ہو سکی باقی آپ کی کیا راہے ہیں اس عجیب و گریب کار کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی